وزیر آزم عبران خان کی اہلیہ بشتہ بی بی کے لباس کی دوم الجزائر میں بھی پہنچ گئی ہے الجزائر کی عوام نے خاتون اول کے لباس کی خوب تعریف کی وزیر آزم عبران خان کی تقریب حلو برداری میں ان کی اہلیہ بشتہ بی بی نے سفید رنگ کا عبایا پہنا ہوا تھا سفید رنگ کے خاص قسم کے نکاب کو شمالی افریقی ممالک میں کیا نام دیا جاتا ہے اور اسے پذیرائی کس وجہ سے ملی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کو اہوان صدر میں جب صدر مملکت ممنون حسین کی اہلیہ کی عدم موجودگی میں نئی خاتون اول بشتہ بی بی آئیں تو ان کا خیر مقدم صدارتی محل کے عملے کی خواتین اور صدر مملکت کے اے ڈی سی نے کیا اور ان کو وزیر آزم کے حلف کی تقریب گاہ تک پہنچایا یہ کوئی اور خاتون نہیں تھی بلکہ بشتہ بی بی تھی بشتہ بی بی کی تقریب شروع ہونے سے کبوں بیش دس منٹ پہلے آڈیٹوریم میں آمد ہوئی اور جہاں تقریب منقد ہوئی مسلح آواز کے سربراہان سمیت تمام مہمان اس وقت تک اپنی نشستوں پر بیٹھ چکے تھے بشتہ بی بی کے احترام میں اگلی صفحوں میں موجود مہمان کھڑے ہو گئے اور برری فاز کے سربراہ جرنل کمر جاوید بازوہ نے کھڑے ہوتے ہی بشتہ بی بی کو سیلیوٹ کیا اور انہیں حدیعہ تبریق پیش کیا بشتہ بی بی جو ریشمی ہلکے بادامی رنگ کے آبایا پہنے تقریب کے لیے آئی تھی انہوں نے اپنا موں شرعی انداز میں چھپا رکھا تھا جس میں آنکھیں کھولی تھی جنہیں ڈھانپ میں کے لیے انہوں نے سر کے رومال کو جو آبایا ہی کا حصہ تھا اس کی چتری بنا رکھی تھی جرنل بازوہ کی اہلیہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے بشتہ بی بی سے مسافیہ کیا اور انہیں مبارک بات دی خاتون نے اول کے برابر کرسی خالی رکھی گئی تھی اور دونوں خواتین نے تہنیتی جملوں کا بیٹھے بیٹھے تبادلہ کیا جس کے بعد اکب سے آئی خاتون نے بشتہ بی بی سے ہاتھ ملایا اور مبارک بات دی اسی دوران صدر مملکت اور نومنطقہ وزیر آزم حال میں داخل ہو گئے اور تالیوں کی گونس میں تقریب شروع کر دی گئی علب پرداری کے بعد تقریب میں موجود خواتین پر سے بشتہ بی بی نے کافی دیت تک بات چیت کی صدر اور وزیر آزم کی احامت کے بعد مسلسل تالیاں بجائی جا رہی تھی جبکہ منتظمین نے تیشدہ نظام کے تحت اور تیشدہ نظام اللوقات کے مطابق قومی ترانہ بجایا اور تالیوں کا سلسلہ جاری رہا اس پر لاؤڈ سپیکر سے اعلان کیا گیا کہ قومی ترانے کے احترام میں تمام لوگ کھڑے ہو جائیں قومی ترانے کے دوران بھی عمران خان نے دو ایک مرتبہ مہمانوں پر نگاہ ڈالی یہ عمر بھی قابل ذکر ہے کہ وزیر آزم عمران خان کی تقریب حال پرداری میں خاتون اول بشتہ بی بی مرکز نگاہ بنی رہی عمران خان نے جہاں باباکار سیاہ شیروانی زیبتن کی وہیں ان کی اہلیہ بشتہ بی بی نے سفید رنگ کا انتخاب کیا اپنے شوہر کی سیاسی زندگی کے اس انتہا یہاں موقع پر بشتہ بی بی نے سفید عبایا نقاب اور سفید انگوٹی پہن رکھی تھی ان کے ہاتھ میں موجود تصویح بھی سفید رنگ کی تھی جس پر وہ مسلسل کچھ پڑھ رہی تھی یہاں تک کہ خاتون اول کے جوتے بھی ابائے سے میچ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے بات ہو رہی ہے حلف برداری کی تقریب کی حلف برداری کی تقریب کے باوجود جب وہاں پر موجود خواتین بشتہ بی بی سے کافی دیر تک بات چیت کرتی رہی اور اس کے بعد صدر ممنون حسین اور وزیراعظم عمران دونوں حلف برداری کے لیے کھڑے ہوئے تو عمران خان نے اپنی شیروانی کی جیبیں ٹٹولیں تاکہ چشمہ نکال چکیں لیکن وہ اندر کرتے کی بگلی جیب میں رکھا تھا جس پر انہوں نے اپنی شیروانی کا پلو اٹھایا اور سیدھے ہاتھ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر چشمہ نکالا اور یوں حلف برداری شروع ہوئی یوں تو حلف کی عبارت کی ہر چطر میں کسی نہ کسی لفظ پر عمران خان اٹھک رہے تھے لیکن خاتم نبیین کی ترقیب ادا کرنے میں انہیں کافی مشکل پیش آئی اور اس پر صدر ممنون حسین نے ان لفظوں کو دورایا اسی طرح یوم قیامت کی ترقیب کو وہ یوم قیارت پڑ گئے جس کے بھی دورا کر صدر ممنون حسین نے اصلاح کی تبدیل شدہ لفظ ادا کرتے ہوئے عمران خان تقریباً ہس دیئے اب بات ہو رہی ہے چونکہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ابائے کی اور الجزائر میں مسنے والی دھوم کی تو اس کی بات دوبارہ سے کرتے ہیں الجزائر کی خواتین کا یہ ربائیتی لباس تھا جو کہ بشرا بی بی نے پہنا ہوا تھا سفید رنگ کے خاص قسم کے نکاب کو شمالی افریقی موالک میں الہائک کے نام سے جانا جاتا ہے جو الجزائر کی خواتین کا ربائیتی لباس ہے خاتون اول کی تصاویر سوشل میڈیا تک پہنچی تو اسے کافی پذیرائی حاصل ہوئی الہائک ہلکے سفید رنگ کا ایک مکمل لباس ہے جو اونی اریشم سے بنایا جاتا ہے سارفین کے مطابق الجزائر کی خواتین کا یہ ربائیتی لباس ہے جسے ورسوں پہلے پہنے کی روایت کو ختم کر دیا گیا اب عبران خان کی تقریب حلف برداری میں یہ نظر آیا اور الجزائر چونکہ یہ پوری کی پوری ریپورٹ دکھا رہا تھا اور اس نے پورا پورا یہ حلف برداری کی تقریب کو ریپورٹ کیا اسی وجہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ الجزائر کی تمام خواتین نے اس نباس کو پسند کیا اب بات کرتے ہیں حلف برداری کی تقریب کی حلف برداری کے بعد صدر ممنون حسین اور عبران خان نے حلف نامے پر دسخت کیے صدر نے انہیں مبارک بات دی خان حلف اٹھاتے ہی سیدھے سامنے کی صف میں فوروکش اپنی اہلیہ بشرا بی بی کے پاس گئے جس کے بعد وہ مسلح آفواز کے سربراہوں سے ملے جنہوں نے مسافے سے پہلے انہیں سیلیوٹ کیا اور مبارک بات دی تقریب کے ڈائس پر سبکدوش نگران وزیراعظم ناصر الملک بھی موجود تھے جنہیں تقریب میں پنجاب اور کیپی کے نگران وزراء عالی نگران وفاقی وزراء آجات کشمیر کے صدر مسعود خان بلوچستان کے گورنر محمد خان اچکزئی پنجاب سندھ اور کیپی کے نامزد گورنرز نے بھی شرکت کی اسلامباد میں متعین سفیروں کی محدود تعداد بھی تقریب میں موجود تھی امریکہ متحدہ عرب امارات فرانس روس افغانستان اور ترکی کے سفیروں کی عدم موجودگی کو بھی محسوس کیا گیا وزیراعظم کے ملٹری سیکیریٹری برگیٹیر وسیم سیما نگران وزیراعظم ناصر الملک کے ساتھ اہوان صدر آئے حرب برداری کے بعد وہ نئے وزیراعظم عمران خان کے ہمراہ اہوان صدر سے رخصت ہوئے اور پرائم منیسٹر ہاؤس چلے گئے تقریب کے اختتام پر شرکہ باہم گل مل گئے جن کے لیے بینکوٹ حال میں مفروحات کا احتمام کیا گیا تھا مہمانوں کی توازو چائے کافی چھنڈے پانی کے علاوہ پانچ قسم کے بسکٹوں سے کی گئی تھی جو اہوان صدر میں تیار کردہ تھے بینکوٹ حال میں صدر اور وزیراعظم نے مہمانوں سے ملاقات کی اور ان سے مبارک بات وصول کی انیس سو بانوے کی کرکٹین کے کھلاڑی باز فلمی اداکار بھارت سیاہ کرکٹ کے کھلاڑی نجوت سنگھ صدو یہاں مہمانوں کی توجہ کا مرکز رہے صدو اپنی ٹھیٹ پنجابی میں مہمانوں سے کھلی ڈلی گفتگو کرتے رہے جس سے پنجاب کی شدود نہ رکھنے والے بھی لطفندوس ہوتے رہے قبل ازی انہوں نے جرنل کمر جاوید باجوا سے بھی اسی لہجے میں گفتگو کی اور ان سے پرجوش معانکہ کیا وہ جرنل باجوا کی پیشکش پر بہت شکر گزار تھے کہ بابا گروہ نانک کے پانچ سو پچاس میں جنم دن پر کرتار پورا کی سردی گزرگاہ کو کھول دیا جائے گا جہاں بعض روایات کے مطابق شکمت کے بانی بابا گروہ نانک دفن ہیں صدو نے کہا کہ میں نے جرنل باجوا سے کہا ہے کہ میرا ان سے ایک تعلق ہمارا جٹ ہونا ہے صدو نے مقبوضہ کشمیر اور وہاں ہونے والے مظالم کے بارے میں بھی سوال کیا گیا تو وہ اسے ٹال گئے علب برداری کی سکریب میں حضب اختلاف سے تعلق رکھنے والے کسی رکنے اسمبلی یا رہنمانے شرکت نہیں کی سینٹ کے قائم مقام چیئرمین سلیم مانوی والا موجود تھے تہم وہ بتوہ چیئرمین سینٹ آئے تھے سابق صدر اور سابق نگران وزیراعظم میاں محمد سومرو جنہوں نے ایوان صدر میں تین مرتبہ اپنے منصب کا حلف اٹھایا ہفتے کے روز اس تقریب میں انہیں اکوی نشستوں پر جگہ دی گئی ایوان صدر کے عملے نے حلف برداری کی تقریب کے انتظام و انسرام میں محارت اور ذمہ داری کا ثبوت دیا جس کی تحریک انصاف کے رانما بھی تعریف کرتے رہے اسلامباد سے ہی سکندر لودی کے مطابق تقریب میں آزاد کشمیر کے صدر سردار مسعود خان کی نشست کے ساتھ بارتی کرکٹ سار نزود سنگ سیدو کو جگہ دی گئی وہ دونوں پاک بارت متنازع امور پر رسمی بات جیت پی کرتے رہے تقریب کے آگاہ سے قبل نئے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی کو تمام مہمانوں نے خوش آمدید کہا اسی طرح پنجاب کے نامزد گورنر چودری سرور بھی سب کی توجہ کا مرکز بنے رہے وزیر آزم عمران خان کی علب برداری کے لیے آنے کے موقع پر پورا حال کافی دیر تک تعلیم بجاتا رہا تاہم ماضی قریب کی روایات کے برعکس کوئی نعرے بازی نہیں ہوئی البتہ پی ٹی آئے کے کارکنوں اور مہمانوں کو سخت سیکیورٹی کے انتظام کے باعث وزیر آزم سے مصافیہ کرنے میں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا وزیر آزم عمران خان سیکیورٹی کے سخت حصار کے باعث اپنے بہت سے ذاتی دوستوں سے مصافیہ بھی نہ کر سکے تاہم پوری تقریب میں وہ ترو تازہ اور مسکراتے ہوئے دکھائی دئیے قومی اسمبلی میں جذباتی اور جاریانہ تقریر کرنے والے وزیر آزم بڑے تحمل اور اتمنان سے خاموش رہے اور انہوں نے کسی بھی طرز پر کوئی بھی ایسی بات نہیں کی جس بات سے یہ معلوم ہو کہ وہ لڑنے یا جگڑنے کی بات کر رہے ہیں یاد رہے کہ وزیر آزم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی جو لباس انہوں نے پینا ہوا تھا اور الہائک لباس جو پینا ہوا تھا الجزائر میں اس کی دھوم تو مچی ہی مچی مشرق وستہ کے تمام ممالک میں بھی اس کی دھوم مچی نظر آئی اور اب اس لباس کو پہننے کے بعد خواتین کا یہ روایتی لباس دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے جس کی روایت برسوں پہلے ختم ہو چکی تھی امید یہی کی جا رہی ہے کہ عمران خان اسی طرح پر بہتر سے بہتر فیصلے کرتے رہیں گے اور خاتون اول جون کے لیے چلے کرنے میں مشہور ہیں اور خاتون اول جون کے لیے تسبیحات پڑھنے میں مشہور ہیں اسی طرح سے ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلتی رہیں گی اور کسی بھی طور پر وہ پریشانیاں نہیں اٹھانی پڑیں گی عمران خان کو جو پہلی شادیوں میں پریشانیاں اٹھانی پڑی ہیں بعض روایات اور بعض باتوں کے تحت یہ بھی باتیں معلوم ہو رہی ہیں کہ عمران خان چونکہ بہت زیادہ مصروف ہو چکے ہیں اس وجہ سے وہ گھر میں کم وقت دینے لگ گئے ہیں جس پر تحفظات کا سامنا کیا جا رہا ہے لیکن عمران خان بہت پر امید ہیں کہ چونکہ اس تمام تر جنگ میں ان کے اہل خانہ کو بھی شرکت کرنی ہے اس وجہ سے ان کے اہل خانہ عمران خان کا ساتھ دیں گے اور کسی بھی طور پر نہ ہی تو ناراضگی کا سبب بنے گی ان کی یہ مصروفیت اور نہ ہی ان کی آپس میں باہمی چپ کرش کی وجہ بنے گی ہلکے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان جو آج اس نشست پر پہنچے ہیں اس میں کسی نہ کسی حد تک بشرا بی بی کا ہاتھ ہے اور عمران خان کے ہاتھ میں تسبیح کا ہونا اور ہر وقت تسبیحات کا کرتے رہنا پانچ وقت کا نمازی بن جانا اس میں تمام تر جو چیزیں تمام تر جو ٹائٹل اور تمام تر جو خراج دیا جا سکتا ہے وہ کسی اور کو نہیں بشرا بی بی کو دیا جا سکتا ہے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے